اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جہاں بھی ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے انشاءاللہ تو یہ مزیدار سی ریسپی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے حلیم یا دلیم کچھ لوگ اس کو کچھ لوگ دلیم کے نام سے جانتے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بہت ہی کھانے میں مزیدار لگتی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں بس تھوڑے سے سٹیپس ہیں جو آپ نے فالو کرنا ہے اور پھر آپ یہ مزیدار حلیم اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے تو ایک بول میں نے یہاں پہ ثابت گندم لے لی ہے اور اسی بول سے ناب کر کے آدھا بول چنے کی دال لے لی ہے اسی بول سے ہم ناب کریں گے آدھا بول مسور کی دال آدھا بول ہم لیں گے مون کی دال ایک ہی برتن آپ ناب کے لیے استعمال کریں گے تو آسانی ہوگی اور آدھا بول ہم ماش کی دال لیں گے دالوں کے علاوہ آدھا بول ہم ثابت کچھا چاول لیں گے یہ سبھی چیزیں ہو گئی ہیں اب ان کو اچھے سے پہلے اسی سٹرینر کے اندر واش کر کے پانی نکال لیں گے ساف سترہ کر لیں گے اور پھر بھگو کر ساری رات کے لیے پانی میں رکھ دیں گے آپ ساتھ سے آٹھ گھنٹوں کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں ساری رات کے لیے رکھ رہی ہوں اور پھر صبح میں ان سبھی دالوں کو اور سبھی چیزوں کو بوائل کر کے سوفٹ کر کے تیار کر لیں گے حلیم کے لیے اور یہ ہم بعد میں استعمال کریں گے لیکن ہمارا پہلا سٹپ یہ بہت ضروری ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کو فیلال ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں جو کہ ہم بعد میں استعمال کریں گے تو دوسرے سٹپ میں پریشر کوکر لیں گے پریشر کوکر میں آسانی ہوگی گوشت کر لانے کے لیے تو گھی گرم کریں گے آپ تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ادرک لسن کی پیسٹ کو بہت زیادہ ہم نے فراہی نہیں کرنا ہے کیونکہ ادرک لسن کا پیسٹ بہت جلدی کلر بھی پکڑ لیتا ہے اور جل بھی جاتا ہے تو بہت ہی اتیاط سے تھوڑا سا بس سوتے کرنا ہے فلال ہم نے اور کچھ نہیں ڈالا صرف ادرک لسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور ثابت بھنا و ثابت زیرا تو ان دونوں چیزوں کو آپس میں تھوڑا سا سوتے کر لیں گے اور پھر گوشت ڈال دیں گے تو ادرک لسن کے ساتھ اور زیرے کے ساتھ گوشت کو تھوڑا سا چند منٹوں کے لیے بھول لیں گے تاکہ گوشت کا کلر چینج ہو جائے اور پھر اس کے اندر ہم سبھی بیسک مسالے ایک ساتھ ڈال لیں گے بیسک مسالے سے مراد جو گھر میں ہم ہر سالن میں روزانہ مسالے ڈالتے ہیں فلحال ہم وہی مسالے ڈالیں گے تو کٹی بھی لال مرچ پسی بھی لال مرچ یہ دونوں اس کے اندر جائیں گے حلیم کے اندر پسی بھی بھی اور کٹی بھی بھی اس کے ساتھ ہی حلدی بھی استعمال کریں گے اور زیرہ پاورڈر بھی اور دھنیا پاورڈر بھی تو یہ سبھی مسالوں کی جتنی مقدار جتنے چمچ میں ڈال رہی ہوں وہ ڈسکرپشن میں میں لکھ لوں گی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو زیرہ پاورڈر بھی ڈال دیا ہے دھنیا پاورڈر بھی ڈال دیا ہے اور یہ بیسک مسالے ہیں سارے جو روزانہ ہم یوز کرتے ہیں اب ان مسالوں کے ساتھ گوشت کو اچھے سے بھون لیں گے اور گوشت کی ہم بھونائی یہیں پہ ہی کریں گے اتنا بھونیں گے کہ یہ جو پانی ہے گوشت کا اپنا یہ بلکل ڈرائ ہو جائے اور تیل باہر آ جائے یا گھی جو بھی ہے اس میں سے باہر نکل آئے تو اتنا ہم نے اس کو بھوننا ہے لیکن ساتھ ہی ہم نمک بھی اٹ کر لیتے ہیں تو نمک جو ہے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد دوبارہ سے اچھے سے تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اور اب ہمارا گوشت اچھے سے بھون چکا ہے ایسے ہی بھوننا ہے اتنا ہی بھوننا ہے ہم نے اور اب اس کے اندر ہم دہی ڈالیں گے ایک بول ہم اس کے اندر پھینٹا و دہی ڈالیں گے دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹ کے استعمال کریں گے تو حلیم کے اندر ٹماٹر استعمال نہیں کریں گے دہی سے ہی بنائیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اب دہی کے ساتھ اس گوشت کو تب تک ہم نے بھوننا ہے جب تک دہی کا جو ایکسرا پانی ہے وہ خوشک نہ ہو جائے اور پھر اس کے اندر ہم مزید پانی ڈالیں گے ایک لیٹر سے لے کے ڈیڑھ لیٹر تک یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ٹائم میں گوشت جو ہے وہ آپ کا نرم ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی تری بھی رکھنی ہے اور گوشت بھی گلانا ہے تب تک ہمارا گوشت گلتا ہے جب تک ہم حلیم کا سپیشل مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں تو سپیشل مسالہ کے لیے زیرہ ڈالیں گے ثابت بھناوا اور یہ جائیفل ہے آدھا جائیفل ہم ڈالیں گے پورے جائیفل کا آدھا ڈالیں گے دارچینی ثابت ہے یہ ڈالیں گے یہ ہے بڑی والی لائچی دو عدد یہ ہے جاواتری اور لونگ اور کالی میرچ بھی ڈالیں گے ثابت کالی میرچ پندرہ سے بیس عدد تو سبھی مسالوں کی جو مقدار ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں لکھ لوں گی وہاں سے آپ نوٹ کر لیں یہاں پہ ہمارا گوشت اچھے سے گل چکا ہے بلکل اسی طریقے سے ہمیں گوشت چاہیے ہلیم کے لئے جو معمول سے ہٹ کے تھوڑا نارم ہو اب یہ گوشت کے اندر جو تری ہے وہ ہم الگ کر لیں گے جو ہم بعد میں ہلیم میں استعمال کریں گے ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں گی لیکن تری جو ہے نکال کر فلار سائٹ پہ رکھ دیں گے تو یہ ہمارا دوسرا سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو گیا دالیں بھی ہماری کمپلیٹ ہیں گوشت بھی یعنی کہ کورما بھی ہمارا ریڈی ہے اب تری نکالنے کے بعد ہمارا آخری مرحلہ ہوگا تو دالیں جو ہیں وہ ہم نے یہاں تو بہت سارے لوگ گوٹا لگاتے ہیں لیکن وقت کی بچت اور آسانی کے لیے میں یہاں پہ گرائنڈر کا استعمال کر رہے ہوں تو گرائنڈر میں تھوڑا 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 تھوڑی دالیں ڈال کر جو پلس کا بٹن ہوتا ہے اس سے میں وقفے وقفے سے دبا کر دالوں کو اس طریقے سے تیار کر لوں گی بہت زیادہ سپیڈ والا بٹن استعمال نہیں کریں گے ورنہ دالیں ہماری بہت زیادہ نرم ہو جائیں گے اور نرم دالیں ہمیں نہیں چاہیے اس طریقے سے ریشے والی اور گاڑی گاڑی دال ہم نے بنانی ہے تو گوشت کو بھی میں نے گرائنڈر سے ہی اسی طریقے سے پلس کا بٹن دباتے ہوئے تیار کیا ہے بہت زیادہ سپیڈ کا بٹن میں نے یوز نہیں کیا ہے ورنہ پانی چھوڑ دے گا اور پانی پانی ہو جائے گا تو ہم نے مزے دار سی ریشے والی گاڑی سے حلیم تیار کرنی ہے تو یہ دالیں ہماری جو ریڈی ہو گئی ہے جو میں نے گرائنڈر سے تیار کی ہے اور جو گوشت ہے ان دونوں کو ہم مکس کر لیں گے اور اب جو ہے ہماری حلیم بلکل تیار ہونے والی ہے آخری سٹیج پہ ہے تو یہاں پہ مکسنگ بہت اچھے سے کر لیں گے جو ہم نے ثابت مسالوں کا حلیم کا سپیشل مسالہ ریڈی کیا ہے پیس کر ہم نے ریڈی کیا تھا تو وہ اب اس سٹیج پہ مکسنگ کے بعد ہم شامل کر لیں گے کیونکہ حلیم کا جو سپیشل مسالہ ہے وہ ہم اینڈ میں اس لئے ڈالتے ہیں کہ حلیم کا جو سپیشل فلیور ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ملے دوسرے مسالوں کے ساتھ مل کے وہ ختم نہ ہو جائے وہ فلیور تو یہاں پہ اینڈ میں اس لئے ہم شامل کرتے ہیں کہ اچھا سا حلیم کا فلیور ملے اب مسالے اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اب جو ہم نے تری نکالی ہے وہ تری ہم اس سٹیج پہ ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے سب ہی چیزوں کو مکس کر لیں گے یہاں پہ مکسنگ کے بعد ہماری حلیم بلکل ریڈی ہو جائے گی تھوڑی سی تری اگر آپ بچا لیں آپ چاہیں تو گارنشنگ کے ٹائم بھی تھوڑی سی تری آپ استعمال کر سکتے ہیں حلیم کی پلیٹ کو سجانے کے لئے دھنیا پودینہ ادرک باریک کٹاوا لیمو اور چاٹ مسالے کا استعمال کیا جاتا ہے تو حلیم ہماری بلکل ریڈی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے کچھ سٹیپ میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ اس کو فالو کیجئے اور بلکل مزیدار حلیم اپنے گھر پر بنائیے تو اگر آپ کو یہ حلیم یا دھلیم کی ریسیپی پسند آ جائے تو آپ اس کو میری ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ